بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید بینہ اور بھائیوں اسلام کا وہ سنہری دور جب مسلمان پوری دنیا میں ایسے چھائے امانوں ساون میں آسمان پر بادل چھا جائیں تاریخ اسی دور کو قرون اولا کی نام سے جانتی ہے امت مسلمہ سارے جہاں میں ایسی تاریخ رقم کرنے جا رہی تھی جس کی مثال تا قیمت نہیں ملے گی اس دور کے مسلمہ تاریخ نہیں بلکہ تمام جہانوں کو ایک حیرت قدہ بنا رہے تھے آج ہم اسی حیرت قدے کے ایک ایسے تلسمی خوبصورت پور اثرات شخصیت کے جوہر سے ملوائیں گے جن کے فہم و فراست تک پہنچنا یا انہیں سمجھنا بہت مشکل کام ہے یاقوب ابن عثاق الکندی عالم اسلام کے ماتھے کا ایسا جھومر تھا اس نے حیرت انگیز طور پر قرآن کی سائنسی تفصیل پیش کی تھی جنہوں نے علم و حدیث علم تاریخ پر بے حساب کام کیا فیزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، سائیکولوجی اور میڈیکل یونیورس ایکسپرٹ ویدر ایکسپرٹ علم المناظر، فلسفی اور ایجوکوشن پہ انتھک لا دوال کام کیا انہوں اور بہنوں وہ ایک ایسا وجود تھا جس کی مثال ناممکن ہے وہ ایک صوفی اور درویش تھا سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی دنیا میں میوزک کی بنیاد رکھی اور اس پر کئی کتابیں لکھی انہوں نے شراب کی کئی اقسام اجاد کی اور اس پر پانچ پانچ کتابیں لکھی آپ کا یقیناً ماتھا ٹھنک گیا ہوگا کہ ایک قرآن کا مقصر بھی ہو اور عالم دین بھی ہو اور اپنے دور کا مشہور استاد بھی ہو تو بھلا وہ حرام کام کیسے کر سکتا ہے مگر یہ ایک سچا ہی ہے کہ الکندی اپنے پیچھے بہت سے سوال چھول گئے ہیں اور وہ سوال سوشل میڈیا وار میں ہمارے نوجہ آنے کو گھائل کرتے رہتے ہیں ناظرین میں ہوں اہم تشریر صدیقی اور دیکھو سنو جانو ہیروز آف اسلام کے دوسرے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج ہم ایک معروف شخصیت کو قریب سے دیکھیں گے شراب اور سنگیز سے ایک عالم کا کیا تعلق ہو سکتا ہے عظیم مسلمان سائنس دان یاقوب ابن عساق الکندی ساتھویں ایسی صدی میں یمن کے ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے اور پرائیمری تک کفا میں تعلیم حاصل کی دوستو یاقوب الکندی پر اور بات کرنے سے پہلے ہمیں اسلام کے اس سنہرے دور کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس نے کندی کے ذہنی ارتکہ پر بہت گہرہ اثر ڈالا دوستو آٹھویں صدی میں امت مسلمہ دو بڑے اسلامی گروہوں میں بڑھ گئی تھی پہلا گروہ قدامت پرست کہلاتا تھا ان کے نزدیک سائنس ٹیکنولوجی اور دیگر علم صرف دنیاوی معلومات ہیں جو آخرت کے فکر سے باغی کرتی ہے اس کے علاوہ ان کے نزدیک قرآن کی تشریف وہی تھی سیدھی سادھی بنتی ہے مثلا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ تمام شجر اور پہاڑ سجدہ کرتے ہیں اب آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی ان کو سجدہ کرتے ہوئے قدامت پرستوں کی نزدیک بس سجدہ کرتے ہیں اس پر غور فکر رب سے بغاوت کرنا ہے یعنی مذہبی فکر کو ایک نئے دعویہ سے دیکھنا یقیناً کفر تھا وہیں دوسری طرف دوسرا گروہ متدلہ تھا ایک گروہ ہر چیز کو آخر کے دائرے کار سے ماننے کے عادی تھے خدا اور فرشتوں پر بعض اوقات ایسے سوال اٹھاتے تھے کہ ان کے منہد ہونے کا شباہ ہوتا تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آزاد خیال مسلمان کا تھا ویسے تو آزاد خیال مسلمان آج بھی ہیں جو کی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جبکہ بارہ سو سال پہلے کہ آزاد خیال مسلمان کسی تحذیب سے متاثر نہیں تھے بلکہ ان کی آزاد خیالی ایک بہت بڑی کریویٹی تھی ناظرین یہی وہ گرہے جس نے قرآن اور حدیث کی اقلی تشریح پیش کر کے ان سے سائنسی تھیوریز اور ایجاد کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے اندھی تقلید یعنی اندھ بھکتی نفسیاتی طور پر کمزور کرنے والی مذہبی قصے کہانیوں سے بالاتر ہو کر ہر چیز کو اقل اور شروع پر پرکھنے کا فن ایجاد کیا حضرین اسلام کے قدامت پرست اور متاثرین دونوں گرہوں میں کئی علمی مارکے ہوئے ہم دونوں میں سے ایک کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے دونوں ہی ہمارے آبا و آجدہ کے گرہ تھے اور دونوں فرقے بہت سی جگہ پر ٹھیک بھی تھے اور غلط بھی تھے اورال جہاں متاثرین گرہوں نے دنیا کے کفر کے سامنے اسلام کو اقل کی بنیاد سے بہترین دین ثابت کیا تھا اسلام کو سوشل اور سائنسی سوشل فرام کی تھی اسلامی کلچر کو دنیا کا بہترین کلچر منوایا وہیں قدامت پرست مسلمانوں نے اسلام کے روحانی احساس کو بہترین انداز میں پیش کیا انہوں نے حدیث کے مجموع مرتب کیے انہوں نے قیامت تک کے لیے ایک مضبوط اسلام دنیا کے حوالے کیا یہ دونوں گرہوں میں کچھ چیزوں کو لے کر اختلاف تھا مگر دونوں ہی اسلام کے لیے آبا حیل ثابت ہوئے اور انہیں دونوں گرہوں کے درمیان یاقوب کندی منظر کا حصہ بنے چونکہ مسلمان سائنس دانوں کے اکثریت متزلہ فرقے سے تھی اس کے علاوہ یاقوب کے والد متزلہ فرقے کے محدیس بھی تھے لہذا یاقوب کا ذہنی ارتکابی اخل پسند کے گروہ متزلہ کے مدرسوں میں پروان چڑھا یاقوب کندی جب عروش کو پہنچے تو پہلی بار قرآن کی سائنسی اور اخلی تشریح پیش کی انہوں نے لفظ رب العالمین کی وسط کا سائنسی نظریہ پیش کیا قرآن کریم میں کئی مقامت پر درست پہاڑ سرج اور ستاروں کا سجدہ کرنا کا ذکر ہے انہی آیتوں سے انہوں نے لاز آف فیزکس اخذ کیے یعنی سرج پہاڑ اور درست آخر کیسے سجدہ کرتے ہیں تو یاقوب کندی نے سمجھایا کہ یہ سب اپنے روٹین کے خلاف کام نہیں کرتے اور اپنے رب کے حکم سے ہرگز آگے یا پیچھے نہیں ہوتے یعنی اپنے مزار کو نہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی رکھتے ہیں اور ایک ہم اللہ کے انساء سے بہترین تخلیق اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں یہ بات ہم نے تشریح سمز ہمیں سمجھائی کہ پیڑوں کا اور پہاڑوں کا سجدہ کرنا اللہ کے نزدیک اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے انہوں نے حرکت اور ٹائم پر دلچسپ نظریات پیش کیے یعنی سب سے زیادہ دلچسپی آواز میں تھی وہ اکثر آواز پر تجربات کیا کرتے تھے کہ آخر یہ پیدا کیسے ہوتی اور فاصلے کیسے تے کر لیتی جب بہت ساری آوازیں ملتی ہیں تو ان میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی جب غیر انسانی آوازوں میں ساز کے ذریعے انسانی نغمیں اُبھرتے ہیں تو وہ سننے والے کی کانوں میں کیا حرکت پیدا کرتے ہیں کیوں اس عظیم مسلمان سائزدان نے میوزک کی کئی قسمیں اجاز کر ڈالی یہاں تک تو سب بات کرتے ہیں کہ یعقوب نے ایک عالم دین ہوتے ہوئے بھی سنگیت جیسے حرام پروجیکٹ پر کیسے کام کیے لیکن آگے کی کہانی بتانے کو کوئی سیار نہیں آپ میں سے بہت سو نے میوزک سریپے کا نام ضرور سنو آگا یہ میڈیکل کی ایک ایسی شاخ ہے کہ اس میں دماغ کی کچھ ایسی پرابلمز کو ریکوور کیا جاتا ہے تو انٹیچیبل ہوتی ہے یا یوں کہیں جہاں آپریشن کرنا ممکن نہیں ایسے مریض کا علاج سنگیت یعنی میوزک کی کچھ خاص دنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے مثلا میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں جو کہ بلکل فیکٹ ہے مجھے پچھلے سال پیرلیسک ہو گیا تھا رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرام ہے کہ میں ٹھیک ہوں مگر گرم دواؤں اور غزاؤں کی حدث سے مجھے کچھ ایسے ساؤن سنائی دینے لگے جن کا کوئی وجود نہ ہوتا تھا جب میں نے اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کیا تو ڈاکٹر نے تیس میوزک پلے کیے اور کہا کہ ان میں سے وہ کون سا میوزک سنائی دیتا ہے میں نے ایک پر انگلی رکھ دی اور بتایا اس کے بعد اس نے اس ساؤن میں کچھ دوسرے ساؤن مکس کیے اور آنکھ بند کر ہر روز دس منٹ سین بار سنتے رہنے کو کہا اور ایک ماہ بعد میرے برین میں جو آوڈیو پروبلم ہو گئی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ گری دور ہو گئی دوستو اسی کو کہتے ہیں میوزک تھیریپی میوزک تھیریپی خون میں روانی تیز کرنے کے لیے دماغ امراض کے لیے اور نفسیاتی مریض کے لیے پوری دنیا میں اکثر استعمال کی جاتی ہے یاکوب کندی دنیا کا پہلا میوزک تھیریپسٹ تھا جس نے ذہنی مریضوں کے لیے میوزک تھیریپی کا ایجاد کیا اور کئی دنوں کو علاج کے لیے بنایا لیکن سوشل میڈیا پر آزادی اور لبریلزم کے پیروکار فاضی کے مسلمانوں کو اپنے جیسا رنگین مجات ثابت کرنے کے لیے اس عظیم مسلمان سائنس دان کے آزہ دوسرے حوالے دیتے نظر آتے ہیں تاکہ کسی طرح آج کی نوجوان پیڈو کو مسک گائٹ کیا جاسکی حالانکہ یاکوب کا میوزکی علاج کے لیے تھا نہ کی کسی اور تماشے کے لیے یاکوب کندی چونکہ متضلہ گروہ سے تھے تو ان کے نزدیک انسانیت کے بھلے کے لیے حرام کام بھی جائز تھا ناظرین یاکوب کندی نے شراب کی بھی کئی قسمیں ایجاد کی لوگ اسے بھی غلط مانتے ہیں لیکن حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے انہوں نے شراب پر بہت سی کتابیں بھی لکھی اور اس عالم دین کی بدنامی کا سبب بنی لیکن حقیقت کچھ اور ہے ناظرین یاکوب بغداد کے انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر دارال حکمت کے چیف ڈائریکٹر تھے اس ریسرچ سینٹر کا کام جہاں اس وقت کے سلطنت عباسیہ کے تعلیم نظام کو کنٹرول کرنا تھا وہیں دوسری طرف پوری دنیا کے علم و فن کو قومی زبان عربی میں ٹرانسلیٹ بھی کرنا تھا تاکہ تحقیق اور تقنیق کے سفر میں امت مسلمہ ترقی کے نئے جھنڈے گاڑ سکے یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے ابن حضم ابن سینہ البرونی جیسے عظیم مسلمان سائد داندہ دنیا کا حصہ بنے بطور ایک چیف ڈائریکٹر یاکوب کی کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ اس ریسرچ سینٹر میں مسلمانوں کو علاوہ غیر مسلم تعلیم کے لئے آتے تھے مسلمان شراب نہیں پیتے اور غیر مسلم اپنے فعل میں آزاد تھے یاکوب کینڈی چونکی میزبان تھے اور بڑے بڑے یہودی علماء شراب کے عادیت ہوتے تھے جو کہ آج بھی ہیں اور دنیا کے دوسرے غیر مسلم اسٹوڈنٹ بھی شراب پیا کرتے تھے اور یہ جتنے بھی غیر مسلم تھے خلافت عباسیہ کی کفالت میں تھے ایک کی لیمہ دارے اٹھانے کا کام بھی خلافت عباسیہ کا تھا یہی وجہ ہے کہ کینڈی نے شہر سے کئی طرح کی شراب ایجاد کی جو انسان کے ہوش آواز پر اور صحیح پر بلکل اثر نہیں ڈالتی تھی اور ایک وقت کے بعد یاکوب کینڈی کی تیار کردہ شراب خود شرابی کو نفرت دلوا دیتی تھی اور پینہ والا اس سے بیدار ہو جاتا تھا حالانکہ اس کا ذائقہ اور شسکہ اثر شراب سے کہیں زیادہ ہوتا تھا تو ناظرین یہ حکمت کینڈی نے معاشرے کو برائی سے دور کرنے کے لیے اپنائی تھی دوستو تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو امت مسلمہ وہ واحد قوم ہے جس کا ایک ایک فرض زندگی کے کئی کئی شعبوں میں ماہین ہوتا تھا ابھی ہم کینڈی کو بطور طبیب اور بطور میزیشن کے کردار کو بیان کر رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ وہ کیا کچھ تھے یہ بتانا ابھی باقی ہے کینڈی نے آپریشن یا ایسی زرزرناک علاج کے لیے تیز نشے والی شراب کا ایجاد کیا اس کے ذریعے پورے جسم کو سن کر دیا جاتا تھا اس کے بعد اس کا سرجیکل آپریشن کیا جاتا تھا تاکہ مریض کو درد کا احساس نہ ہو دوستو تاریخ میں پہلے بار انہوں نے شراب کے دوائیوں میں استعمال کے لیے بھی طریقہ ایجاد کیا اور یہ طریقہ آج بھی دنیا بھر میں رائی سے اس کے علاوہ انہوں نے نشے کے چھٹکارے کے لیے کئی دوائیاں شراب سے بنائیں یاقوب کندی ایک ایسا وسی ذہن رکھنے والے عالم دین تھے کہ ان کے نزدیک ہر وہ کام جائز ہے جس سے انسان کو فائدہ پہنچے اور ان کے قریب ہر وہ نیکی گناہ ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہو آنے والے صدیوں میں انہوں نے ریڈیو ٹی وی سمارٹ فون اور سیٹے لائٹ کے لیے کتابوں میں تھیوری لکھ کر آج کا انٹرنیٹ کا راستہ کھولا اور بھی بہت کچھ جانیں گے اگلی دیکھو سنو جانو سلس تین میں معزیز بہنوں اور بھائیوں یہ ویڈیو آپ یہیں اپنے اختتام پر پہنچتی ہے علم دین سکھتے رہی علم دین سکھاتے رہی اور علم دین گھر گھر پہنچاتے رہی اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و عمام رکھے